امین آساری سجود صحابہ کو بتانا نہیں پڑتا تھا صحابہ کا چہرہ بتا دیتا تھا یہ محمد عربی کرمہ کرے انسان میں نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا نور جب آ جاتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا بلکہ یہی اللہ کے ولی ہوتے ہیں لوگ چہرہ ان کا دیتے ہیں کلمہ محمد عربی کردے کرنا دے براتم حضرم میں یاد کر رہا تھا میرے نبی نیاد کیا اللہ میری امت مجھے صاحبِ نصیم الریاد نے ایک حدیث نقل کی وہ یاد آئی سرکار فرماتے ہیں ایزا مکتو لا ازال و رابی فی قبری امتی 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 فرمایا کہ جب میں عالم دنیا سے عالم اللہ کی طرف جاؤں گا اپنی قبرِ انور میں صبح و شام ہر وقت یہی تکارتا رہوں گا میری امت میری امت میری امت جو ایس نسبت پر کوش ہے وہ اچھے بات سے بات امتی 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 یاد آئی میری ہے یاد آئی میری ہے آمد کم جو میرے ملاد میں بیٹھے ہیں وہ تو خوش ہو کے یہ کہنا آقا کہتے ہیں یاد آئی میری ہے ہم بھی چودہ سنیاں گزر جانے کے بعد جلوس نکال کے ملاد کا جشن کر کے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں یہ جھنڈے اٹھانے کا کیا فیدہ یہ پینا اٹھانے کا کیا فیدہ لوگوں کو سوال تو مڑے آتے ہیں میں نے کہا جھنڈے سے ہم تہتانے جاتے ہم ہے آپ دیکھیں اپنا پاکستان پر بھی کرم فرمائے سارے عالم اسلام پر اللہ کرم فرمائے ادراتِ مہدرم غور فرمائے جس بات کی کا کوئی ہوتا ہے جنڈا اسی کا اٹھاتا ہے ہم ملاد کے مہینے میں مصطفیٰ کا جھنڈا اٹھا کے زمانے کو بتا دیتے ہیں کوئی ہمیں اپنا نہ سمجھے ہم اس کے ہیں تو محمد عربی کا ہے یہ جھنڈا ہماری پیدان ہے یہ جھنڈے ملاد ہماری پیدان ہے ہم ملاد بنا کے زمانے کو یہ بتا دیتے ہیں لوگوں ہم سر مصطفی ہیں جو محمد عربی کا ہے کیے گے تو مصطفیٰ کے بن کے مرے گے تو مصطفیٰ کے بن کے اور حشر کے دل اٹھیں گے تو مصطفیٰ کے بن کے میرے پاک نبی نے اس امت کو کس کے شکت سے نے نوازا عرفات کا میدان ہے میرے پاک نبی نے دعا دی یا اللہ میری امت کو بخش دی ویسے ہم کتنے خوش قسمت ہیں جن کے لئے دعا میرا نبی کرے اس شبریے پر ہی کہہ دے سکران ملے شکر حضرت کا دعا کرنے بھی بڑی بات ہے عالم کا دعا کرنے بھی بڑی بات ہے پر وہ نبی دعا کرے جس کی زبان پر خدا بولتا ہے جس کے عبروں کے اشارتے سے کبرا جنگ جاتا ہے حضرات بحضرم قول فرمائے ویسے میرے نبی کی شان کے بھی عجیب رنگ ہے کبھی سرگان میں چاند توڑا نبی کی شان سن کے دل کھول کر سمان اللہ کا آیا ہوں میں تو گلاسموں میں پہلی مرتبہ آیا ہوں سرکار کے غلاموں کے پاس آتا جاتا رہتا ہوں میں فرقہ واریت نہیں میں محبت کی بات کرنے آیا ہوں میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں کہ کہہ رہا ہوں بندے کے پاس نماز ہو روضہ ہو حج ہو تصویح ہو بیشن تدریس ہو تقریر ہو اگر وہ نبی کی شان سن کے جل جائے سمجھ لے ایمان کا جناب بک جیب اور اگر بلکہ برہدار ہو نبی کی شان سن کے بچل جائے سمجھ لے محمد عربی نے بارغم قبول کیا ہوا مصطفی قریم کی قسمت پر خوش ہونا میرے نبی کی شان و شوقت سن کے خوش ہونا یہ جنبی ہونے کی عنابت ہے اور میں فلکہ بھولے لگتوں میں دینا چاہتا ہوں قلمہ پڑھنے آلے یہ بات دل کی تخلی میں لوگ درنے جہنم نبی سے چلنے والوں کے لئے ہے اور جنت محمد یعنی سے پیار کرنے والوں کے لئے ہے جنت کو ملے گی مصطفیٰ کا نندر ملتی ہے جنت کو ملے گی محمد یعنی قریب کا نندر ملتی ہے میرے آقا نے دعا دیا یا اللہ میری عمر کو معاف کر دے ارشاد ہوا سارے بخشوں پر اصحاب مظالم نہیں بخشوں پھر میرے آقا نے دعا دیا پھر بھی یہی ارشاد دیو سرکار پشیج لے آئے عرفات سے مزدلفہ میں پھر میرے آقا نے دعا دیا یا اللہ میری عمر کو معاف کر دی اتماعہ اکمال نبی اللہ نے فرمایا حضیب کہا تو ہے سارے بخشوں گا اصحاب مظالم نہیں بخشوں گا میری طرف دیان دینا میرے نبی نے آرز کی مولا اجازت ہو تو میں آرز کروں رب نے فرمایا محبوب بولو کیا کہنا چاہتے ہو کہا مولا اس طرح نہیں کر لیتا کہ ظالم کو اپنے کرم سے ماف کر دے مظلوم کو اپنے خزانے سے راضی کر دے ظالم کو اپنے کرم سے ماف کر دے مظلوم کو اپنے خزانے سے راضی کر دے میری عم Setting میری قوت بخش جائے گی تیرا محبوب راضی ہو جائے گا خوش ہو جائے گا رب نے قائدات نے کرنا محبوب تیرے کہنے پر بخش جو مصطفیٰ کے صدق بخش جانے پر خوش ہے وہ کہہ دے سبحان اللہ اب جب سرحان نے عمرت بسائی نہ تو میرے آقا مسکرائے اس تبسم کی آتت کے لاکھوں چلا نبی مسکرائے تو صغیرہ ہو جائے نور دماغ کرنے لگے لہن کا آقا مسکرائے اب صحابہ کے بھی شد کے جائے پوچھا لی ما تبسمتا فی ساتھ دن نم اکن تبسم فی ہا یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول آج آپ اس گھڑی مسکرائے ہیں جس گھڑی پہنے کبھی ہو مسکرائے ہیں صحابہ کو آقاد بھی یاد تھے مسکرائے کے بتائیں میرے نبیلے کیا فرمایا فرمایا میری امت بخشی گئی میں خوش ہوگئی اور جو سرکار کی سنت سمیت کے خوش ہوگا اس پر بھی کرن ہو جائے گا میری امت بخشی گئی میرے اکنے پر میں خوش ہو گیا اور کہا صحابہ تمہیں بار بار پاہوں حضور بتا دے فرمایا وہ دور شیطان کھڑا ہے اور سر پہ مٹی ڈالڈال کے کہہ رہا ہے یا دور بن وین سرور وہ کہہ رہا ہے میں اجڑ گیا تھا میں برباد ہو گیا شیطان کو یہ کیا ہوا اس نے کہا نبی نے امت بخشوا لی شیطان بڑا لانتی ہے نبی بخشوا ہے تو وہ جن جاتا ہے شیطان بڑا حبیث ہے نبی بخشوا ہے تو وہ جن جاتا ہے اور میرے آپا مسکرار ہے تو چلتا رہے میں نے بخشوا لی محبت سے کہہ دو چلتا رہے میں نے بخشوا لی برنا یہ جنا نبی کے بخشوا لی جن جنا شیطان کا کام ہے اور خوش ہو کہ لندہ لینا محمد عربی کے حلان کا کام ہمارا تو دنیا یہ ہے ہماری دنیا ہماری قبر ہمارا حشر ہماری آخرف یہ سب کچھ آباد اور سب کچھ کامیابی ملے گی تو محمد عربی میں دامن کرم سے ملے گی اور آپ یہ نہ سوچیں یہ جو آج ہم تشنے ملات کر رہے ہیں یہی کہہ رہے ہیں یا اللہ تو نے ہمیں نبی دے کے ہم پر کرم کیا تھا ہم خوشی منا رہے ہیں یہ صرف حلی کا بہت صحابہ کی مہتن ہے میرے پاک نبی تشریف لائے سرکان میں کچھا ماں اجرا ساتھوں اے صحابہ بتاؤ کیا کر رہے ہو کیوں بیٹھے ہو میرے نبی علیہ السلام چاہتے ہیں میری امت کا وقت فضول نہ گذری اگر کہیں بیٹھو تو یادِ خدا کہیں بیٹھو تو آقا پر ضرور پڑھو کیا کر رہے ہو عرض کی چلا سنا نظر اللہ یا رسول اللہ ہم بیٹھ کے اللہ کو یاد کر رہے ہیں ونحمدہ علامہ حدانہ نے دینے ہی اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس نے ہمیں دیندار بنایا اب اگر جملے پر توجہ کرنا عرض کی ومنہ علینا بکا اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں آپ جیسا نبی ادا کر دیا مجھے بتاؤ اس ملاد کے دنوس میں ان کیا ہوا ہے ذکرِ خدا مجھے آسے دو اللہ کی تحریر قرآن کی تلادت اور اب ناکھا اور حدیب بیان کریں گے یا اللہ تلاکھا شکر کہ تُو نے ہمیں محمد عربی کری ادا کر دیا میرے جملے پر دھیان دینا صحابہ نے پاس شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ جیسا نبی ہمیں ادا کیا اب میرے نبی کا اشارت سوئے اے صحابہ تم زمین پہ بیٹھ کے میرے امتی ہونے پہ ناز کر رہے ہو نہ وہ باز میں ملائکہ میں تم پہ ناز کر رہا ہے نہ باز میں ملائکہ میں تم پہ ناز کر رہا ہے بڑی عجیب بات ہے ہم تو ناز کر رہے ہیں مصطفیٰ کریم کے ملنے پر اور قبیہ پاکر ساتھ و السلام کے تشریف لانے پر اللہ فرماتا ہے نبی کی میں پہلے ملاد منا کے محمد عربی کی نسبت میں ناز کرنے والوں میں فریسٹوں کی بست میں ناز کرتا ہوں کہ میں نے ان کے روحے محمد ادا نہیں کیا خدا لوگو عطا کیا ہے کہ جتنے برس بھی ملردے پھر بھی محمد عربی کی نسبت میں ناز کر رہے ہیں معلوم یہ ہوا جو مصطفیٰ کریم کی آمد کا جشن مناتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر ناز کرتے ہیں رب ان سے راضی بھی ہے اور بز میں ملائکہ میں ان پر ناز بھی کرتا ہے میں آپ سے ایک اور بات کہہ کر کہا گے چلوں گا مجھے بتائیے پچھلی امتیں گناہ کرتی تھی شکلیں بدل جاتی تھی جہرے بگڑ جاتے تھے پیشانی کے اوپر لکھتیا جاتا تھا کھر کے دروازوں پر لکھتیا جاتا تھا آج جرم ہوتے ہیں چہرے نہیں بگڑتے آج جرم ہوتے ہیں پیشانی کے لکھا جاتا آج جرم ہوتے ہیں کھر کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا لوگ اتناب کر کے بڑا کچھ ملکوں کو کہتے ہیں اگر کھر کے دروازے پر لکھا ہوتا یہ مجرم ہے تو کوئی اس کی عزت کرتا سلام محمد عربی کی باق نسبت پر جس نے عیبوں پر بندہ ڈال دی آج کسی کے ہر کے دروازے پر نہیں لکھا جاتا آج کسی کے چہرے کو نہیں لکھا